زمین میں تمہیں خلافت عطا کرے گا جسے دین کو تمکین اور مضبوطی اور استحقام نصیب ہوگا اور خوف عمل میں بدل جائے گا اور اسلام قبول بالا ہوگا اس پر آیت اللہ تباہ تباہی بیان کرتے ہیں کہ یہ قد انجز اللہ وعدہ لہم با استخلافہم فی الارض اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ سے زمین میں اپنی خلافت عطا کرنے کا وعدہ پورا کر دیا اور دین کو تمکین غلبہ قوت شان و شوقت عطا کرنے کا وعدہ پورا فرما دیا اور خوف کے ماحول کو امن اور امان سے بدل دینے کا وعدہ پورا فرما دیا اور اسلام کو غلبہ دینے کا اطراف و اکناف میں یہ وعدہ پورا فرما دیا بعد رعلت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ایام الخلفاء الراشدین اور یہ سارے وعدے اللہ رب العزت نے خلفاء راشدین کے ایام میں پورے کیے اور پھر لکھتے ہیں والمراد با استخلافہم استخلاف الخلفاء الاربع بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید میں اس استخلاف الارب سے مراد حضور علیہ وآلہ وسلم کے غصال کے بعد ان پہلے چاروں خلفاء راشدین کا دور ہے پھر اور اقوال بھی ہیں مگر جو چیز بتانے والی ہے فرمایا عام امت مسلمہ کو یہ بالعموم یہ خوشخبری بھی ہے ان کے استخلاف کی یہ قول بھی ہے اور تیسرا قول میں نے آپ کو کل عرض کیا تھا کہ آخری زمانہ جب آئے گا تو سیدنا امام حمد مہدی علیہ السلام کے دور میں پھر اسلام کو اسی طرح غلبہ نصیب ہوگا اس کی طرح اشارہ بھی ہے تو اگر کوئی اس پر محصور کر دے کہ اس سے مراد صرف امام مہدی علیہ السلام کا دور ہے تو خدا جانے وہ کرونوں سالوں کے بعد آئے اس کا مطلب ہے حضور علیہ السلام کے وسال مبارک کے فوری بعد امت کو بے سہارہ چھوڑ دیا گیا اللہ پاک کا کوئی وعدہ حضور کے وسال کے بعد اس دور صحابہ و اہل بیعت سے لے کر قرب قیامت تک گوئے اللہ تعالی ولی وارث ہی رہی ہے اس پوری امت کا اور صرف اس ایک دور میں جا کے اسلام کو غلبہ ہوگا تو یہ بات نہ عقل قبول کرتی ہے نہ فہم نہ قیاس نہ دانش اور نہ عدل اور نہ انصاف نہ عمومی سوجبوج اسلام کی یہ بالکل مذہ کا خیز تعبیر ہو جاتی ہاں یہ درست ہے کہ یہ وعدہ چونکہ سب سے پہلے اولی مخاطب صحابہ کرام تھے سو آیت اللہ تباہ تباہی کہ یہ تفسیر اور دیگر کئی علماء مفسرین اہل تشیعوں کی اور اہل سنت کے تو ہیں ہی ان کی یہی تعبیر سب سے عالی اور عرجہ اور اثبت اور عصا ہے کہ یہ پہلا وعدہ اللہ پاک نے خلفاء راشدین کی صورت میں پودا فرمایا پھر جزون بعد کے ادوار میں وہ خلافت راشدہ کی صورت نہ رہی مسلمانوں کی حکومتیں رہیں بنو میہ تھا بنو عباس کا دور تھا پھر سپین کے ادوار آگئے سپین میں اسلامی سلطنت کا قیام آگیا اور پھر تحتاری فتنے کے تھوڑے عرصے کے دور زوال کے بعد دوبارہ سلطنت عثمانیہ کا خلافت عثمانیہ آٹمن امپائر کا دور آگیا جو پھر چھے سات سو سال چلی تو وہاں یہ وعدہ عمومی طور پہ اطراف و اکناف عالم پر اسلام کے غلب و تمکن کا چودہ سو سال میں بارہ سو سال کے عرصے تک بورا رہا یہ اگر تاریخ مانی جائے تو یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ اور اللہ کے وعدہ کے عفاقی ایک واضح قابل قبول شکل نظر آتی جس میں تسلسل رہا خلافت راشدہ کا اور وہ کاملاً اس آیت کریمہ کے تمام جو شرائط بیان ہوئے ہیں کاملاً اس دور میں پورے ہوئے اور اسی کا حصہ مولا علی شریف خدا کا دور بھی ہے اور اگر آپ اس سے مراد میں مختلف پہلو انیلیسز اب کر رہا ہوں اگر کوئی اس سے مراد صرف عیمہ معصومین اور عیمہ اطار اہل بیعت کی طرف اس کو منصوب کرے تو پھر اللہ کا وعدہ ہی معذلہ غلط اور جوٹا ثابت ہو جاتا ہے چونکہ ان کو تو حالات ایسے تھے کہ اقتدار اور خلافت ظاہری ملی ہی نہیں سوائے ایک مولا علی شریف خدا کے یہ بات توجہ طلب ہے بعض لوگ ان تمام آیات کو بعض مولوی بعض ذاکر لوگ میں سنتا ہوں لیکھتا ہوں جانتا ہوں زندگی گزر گئی ہر چیز کو بلا وجہ عیمہ اطار اہل بیعت پر تھوک دیتے اب اگر اس طرف اطلاع وہ لے جانا چاہیں خلافت پر تو آج تک جبرہ چلا رہا ہے بحث تلیہ آرہی کہ ان سے خلافت ماذا اللہ چھین لی گئی تو ان کو تو خلافت ملی نہیں تو خدا کا وعدہ کیسے پورا ہوا لام بھی تاقید کے لیے اور نون سقیلہ بھی تاقید کے لیے اور وعدہ بھی تاقید کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ ضرور بزرور اللہ ان کو زمین پر خلافت عطا کرے گا جو مومنین کاملین ہوں گے اور صالحین ہوں گے سوال یہ وہ کہاں گئے اللہ کس وعدے کا حفا بتائیے کہاں پورا ہوتا ہے اگر اس کا رخ خلافہ راشدین کا انکار کر دیا جائے تو سارا بعدہ الہی ماذا اللہ غلط ہو جاتا ہے آج کے دن تک تو یہ وعدہ پورا ہوتا نظر نہیں آتا اگر خلافہ راشدین کے دور کو نہ مانے اور تسلسل نہ مانے تو صرف ایک مولا علی شیر خدا کا دور ہوا اور اس دور میں آپ کی کثیر فتوحات ہوئی نہیں ان کا زمانہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ یہ دونوں زمانے مماسل ہیں اندرونی فتنوں اور خلفشاروں کا مقابلہ کرنے میں بیشتر وقت گذر گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کرتے رہے جھوٹے ابدیاء نبوت کے فتنے کا مرتدین کے فتنے کا مرتدین زکاة کے فتنے کا اور مولا علی شیر خدا کررم اللہ وجل کریم جب کخت خلافت پر متمکن ہوئے تو پھر ازرونی فتنے شروع ہو گئے تھے خوارج نے اور عبداللہ بن سبا کے لوگوں نے جنہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھے وہ سیدنا مولا علی شیر خدا کی خلافت کو بھی غیر مستحکم بھی سٹیبلائز کرنا چاہتے تھے تو آپ کے اندر خلفشار رہے جنگیں رہیں جنگ جمل انہیں جنگ ستین انہیں پھر اس کے بعد خوارج پیدا ہو گئے پھر ان کے ساتھ مقابلے رہے پھر ادھر کے علاقے جو ہیں اس پر استحقام مضموط نہ تھا ملک شام اور عراق کی طرف تو خلافت کا پایا ہے خلافت مدینہ طیبہ سے منتقل کر کے کنفہ لے جانا پڑا حتیٰ کہ انہی فتنوں سے جنگ کرتے مقابلہ کرتے شہید ہو گئے تو سیدنا علی شریف خدا کا دور لَيَفْتَخْلِفَنَّهُمْ زمین میں خلافت کا ملنا تو درست مگر فتوحات نہیں ہوئی ہیں تمکین نہیں ہو تو فتنوں کو سنبھالتے رہے جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی تو جزوی طور پر واضح پورے ہوئے وَلَيَفْتَخْلِفَنَّهُمْ یہ بادہ ہے وَلَيُبَكِّنَنَّنَّا لَهُمْ یہ بادہ ہے وَلَيُبَدِّلَنَّا هُمْ یہ بادہ ہے یہ جو سارے بادے ہیں کہ خلافت ملے گی دین اتنا طاقتور ہوگا کہ ہر ایک پر غالب آ جائے گا اور خوف کے سارے اسباب ان کا قلعہ کما ہو جائے گا اور امن اور امان ہوگا کوئی فتنہ نہیں رہے گا تو اس دور میں تو فتنے رہے ہیں اور ان سے جنگ ہوتی رہی ہے اکراؤ رہا ہے اور سیدنا سیدیک اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو وہ دور جس میں فتوحات ہوئی ہر طرف امن اور امان ہو گیا غلبہ دین ہو گیا اور یہ سائی چیزیں پوری ہوئی ہیں وہ جنی خلافہ راشدین کا دور منحیث الکل منحیث المجموع ہے اور اس کے دمیان دف سال اور اوائل پانچ چھ سال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو اس طرح پندرہ سولہ سال کا عرصہ یہ سترہ سال کا عرصہ دنیان کا وہ ہے بلکل وقت میں جس میں یہ سارے وعدے کماہت کوہو پورے ہوئے اروج پر نقطہ کمال پر اگر اس کا انکار کر دیا جائے اس آیت کا اطلاع اس دور خلافت راشدہ پر نہ کریں تو سوچنے والوں اور اہل فہم کے لیے اور اہل عدل و انصاف کے لیے یعنی منصفانہ اور آدنانہ قبیت رکھنے والوں کے لیے یہ میرا سوال ہے سوچنے والگاہ کے پھر آج پندرہ سو سال گزر گئے ہیں بتائیے یہ وعدہ کہاں گیا خدا کا کیونکہ مولا علی شیر خدا ایک وہ حصہ ہیں خلافہ راشدین کا خلافت راشدہ کا امام مسنہ مجتباہ اس کے زمانے میں یہ حالات ہونی سکے ہر چند کے وہ خلافت راشدہ کا حصہ ہیں ان کو مسالحت کرنی پڑی ودروہ کر لیا آپ نے اور مسالحت کر کے حضرت معاویہ کے سپرد کر دی پھر بنو میہ رہے اس کے بعد بنو عباس آگئے بارہ سو بامن ایسوی تک چھے سو چھپن ہی جنی بنتا ہے چھے سو سال تک یہ دو دور رہے اسی دور میں سپین کے حکمران رہے جس کو اسلام ایک سپین پوری تاریخ کہتے ہیں اور پھر اندرس وغیرہ کے علاوہ مغرب تک یہ ساری سلطنتیں رہیں پھر وست ایشیا کے اندر سینٹرل ایشیا کی سلطنتیں انہی کی انڈر رہیں افریقہ بھی ان کے انڈر رہا مغرب بھی رہا وست ایشیا بھی رہا ملریس پورا بھی رہا اور یورپ کے حدود تک بھی اسلامی سلطنت رہی پھر ہند اور سندھ بھی رہا چائنہ تک بھی سلطنت رہی یہ معدہ ہے اللہ رب العزت کی تکمیل کا یہ تسلسل ہے مگر اس کا کمال اور اس کا مبدع منیاد وہ خلفاء راشدین کا دور ہے اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو پھر امام حسن مجتبا بھی شہید ہو گئے خلافت قائم نہیں ہوئی امام عالی مقام سیدنا امام حسین سید الشہداء علیہ السلام وہ بھی شہید ہو گئے خلافت زمین پر حکومت قائم نہیں ہوئی امام زین اور عابدین کی قائم نہیں ہوئی امام محمد الباطر کی قائم نہیں یہ زمینی حکومت روحانی سلطنت کی بات جدا ہے دلائف وہ زمین وہ ساری کائنات پر قائم ہے ان کی وہ بیث نہیں ہے یہاں تو قرآن مجید زمین پر خلافت دینے سیاسی تمکن دینے غلبہ دینے اور خوف کو عمل سے بدل دینے اور اسلام کے نظام کو زمین پر بطا کرنے کی بات کر رہا ہے تو پھر امام محمد الباطر کی قائم نہیں یہ بھی حکومت ظاہری خلافت جس پر بیث اور جنگ جھگڑا چلتا ہے پھر امام جعفر صادق کی نہیں امام موسیٰ القادم کی نہیں الغرز پھر امام جواب ہے امام علی نقی ہیں امام علی رضا ہیں چلتے رہے ہیں امام علی حادی ہیں محمد الحادی ہیں امام حسن عسکریتہ تو سیدن علی شیر خدا کے علاوہ جو خلافت راجدہ کا حصہ ہے بقایا دس آئیمہ آتار اہل بیعت کی تو حکومتیں قائم نہیں ہو سکیں زمینی خلافت قائم نہیں ہوئی ان میں تو بیشتر شہید ہو گئے اس کا مطلب ہے اب کروروں سال انتظار کریں آگئے صرف اس وعدہ کی عفا کا تو وعدہ تھا گیا اور یہ جمع کا سیغہ اللہ نے استعمال گیا وہ تو ایک امام محمد ماضی علیہ السلام ہوں گے قرآن کہتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وہ تو جمع کا سیغہ استعمال کرتا ہے تم نے اہلِ ایمان اور اہلِ عمالِ صالحہ کو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ جمع کا سیغہ ہے کم سے کم تین چاہیے جو اس خلافت کو اس عبادے پر پورا ہوتا نہیں کری کم سے کم تین خلافتیں چاہیے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ وَلَا يُمَقِّنَنَّهُمْ تو پھر ایک دور چاہیے تو تو سندرہ امام محضی علیہ السلام کا صرف ایک دور تو پورا نہیں کرتا اور کروڑوں سال کے بعد قربے قیامت میں تو یہ تو مذاق بن جاتا ہے لہذا یہی تعبیر درست ہے کہ خلفاء راشدین ہی اس کے نصداق ہیں اور بعد کی اسلامی سلطنت بنو میعہ بنو عباس اور سلطنت سپین اور حتیٰ کے خلافت عثمانیہ سمیت سب اسی وعدہ الہی کا تسلسل ہیں مگر جزوی خرابیوں کے ساتھ عمال میں جزوی خرابیوں کے ساتھ جو خرابیاں ہیں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ ان کا انکار کر دوں اگر ان کے عملوکیت تھی وراست تھی تو میں اس کو رد کرتا ہوں میں کسی کے ناجائد عمل کا دفاع کرنے والا شخص نہیں ہوں جائز کو جائز ناجائز کو ناجائز کہتا ہوں مگر منحیصل کل اسلام کو دنیا میں as compared to عالم کفر کفر کے مقابلے میں اسلام کا دب دبا رہا اندرونی خرابیاں رہیں ان کے ذاتی طرز طور طریقوں میں زندگی خلفہ راشدین جیسی نہ رہی سادہ تقوی والی عدل و انصاف والی وہ یہ اندرونی خرابیاں جزوی طور پر رہیں مگر مجموعی طور پر انسٹیچوشن اسلام کا دب دبا اسلام کا غلبہ اسلام کی تمکین مسلمانوں کے لیے خوف کی جگہ آمن کا ہونا جائے پناہ ہونا یہ پوری دنیا شرک کا غرب اسلام کا مون بالا رہا اور پھر اس کا اس میں آلہ اور ادنہ آتے رہے بنو مجمع میں عمر بن عبدالعزیز بھی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف لوگ اچھے بڑے کمزور اور آلہ اتوار کے اور اشعار کے آتے رہے اور پھر اسی تسلسل میں جب دنیا میں گیا پایا تو پھر امام محضی علیہ السلام کا دور بھی پھر اسی خلافتِ راشدہ کے کلی طور پہ صحیح اور آلیل دور کا پھر تسلسل بن جائے گا امت کا اول حصہ کے ساتھ امت کا آخر حصہ امام محمد محضی علیہ السلام کی شکل میں جڑ جائے گا یہ ہے اس آیتِ کریمہ کی تفسیر تو وہ جو میں نے بیان کیا یہ الویزان کے حوالے سے اب اسی کی تفسیر اس تائید میں یہ تفسیر میں بات کی تھی آیت اللہ تباہ تباہی نے اور جمالاً اس کا اطلاق صحابہ اکرام پر کرنا یہ انلامہ تبرسی نے بھی کیا ہے شیعہ ذرات کی جلید القضر چھٹی صدی ہجری آج سے نو سو سال یا آٹھ نو سو سال پہلے کی تفسیر مجمع البیان شیخ ابی علی ابو علی الفضل بن الحسن التبرسی علماء ایمانیہ جعفریہ کے بہت بڑے اقابر علماء میں سے علامہ تبرسی اپنی تفسیر کی ساتھ میں جز میں دار المعرفہ کی چھپی ہوئی صفحہ دو سو انتالیس اس میں اسی آیتِ کریمہ تھی اس آیت پوری آیتِ کریمہ کی تفسیر لکھ کر وہ بیان کرتے ہیں اور روایت بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں صحابہِ کرام میں وہ جو اہلِ بیت میں سے ہیں اور جمی معاملات میں جو مولا علی شیرِ خدا کے ساتھ شانہ بشانہ رہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی بھی راضی اہلِ بیت اتحار میں سے اور علامہ تبرسی روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی روایت یہ ہے ایک انہا واردتن فی اصحابِ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیتِ کریمہ حضورﷺ کے اصحاب صحابہِ کرام کی شان میں نازل ہوئی باقی فرغی روایت وہ بھی جیسے میں نے پہلے بیان دیا ان پر گفت گوھر چکی جب عامتن فی امتِ محمد میں آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تسلسل بن جاتا ہے اس میں بنو میا بنو عباس خلافتِ عثمانیہ اسٹرین کے سارے ادوار اس عمومی اطلاع میں آ جاتے ہیں مگر پہلا قول ہر ایک میں فی اصحابِ محمد نازلت فی اصحابِ محمد واردتن فی اصحابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ علامہ تبرسی سے پوچھی ہے کہ حضورﷺ کے صحابہِ کرام کی شان میں نازل ہوئی تو بات تو ہو رہی ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْلَرْدِ کہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا تو صحابہِ کرام کے دور میں خلافت کن کو عطا ہوئی کن کی خلافت قائم ہوئی کیا صحابہِ کرام کے عدوار میں اور پھر وہ خلافت خلافتِ صحیحہ ہو خلافتِ راشدہ ہو خلافتِ صالحہ ہو من کل الوجو تو جب یہ علامہ تبرسی نے بھی کہہ دیا کہ حضورﷺ کے صحابہِ کرام کی شان میں نازل ہوئی یہ آیت آیتِ خلافت تو پتہ چرا کہ جو خلافت صحابہِ کرام کے دور میں قائم ہوئی وہ غصب شدہ نہ تھی بلکہ اللہ کے وعدہ کا حفا اور تکمیل تھی وہ چھینی ہوئی نہیں تھی ناجائز نہیں تھی ضبر اور ظلم پر قائم نہ تھی بلکہ وعدہِ الہی پر قائم تھی اور اللہ پاک نے اسے ایمان اور عمالِ صالحہ کے ساتھ مشروط کر دیا تھا کہ اللہ کے وعدے کا حفا ہوا صحابہِ کرام کے دور میں جب خلافتِ راشدہ قائم ہوئی یہ علامہ تبرسی کا قول میں نے آپ کو اس کا اطلاق بتا دے بلکہ